السلام علیکم to my youtube family آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت یمی جوسی ڈرام سٹک جسے ہم چکن لیک پیس بھی کہہ سکتے ہیں چکن ڈرام سٹک بھی کہہ سکتے ہیں میں نے یہاں پر لیک پیس لے لیے ہیں اس میں اچھا سے ڈیپ کٹ ڈال کر پانی میں وینگر ایڈ کر کے اسے سبو دیا ہے اور تقریباً 30 سے 40 منٹ ہمیں اسے اسی طریقے سے رکھیں گے یہاں پر ہم اس کا مسارہ تیار کر لیں گے جو کہ ہمیں میرینیشن کے لیے سمال کرنا ہے دو ٹیبل سپون ادرک لسن ایک ٹیبل سپون ٹکہ مسالہ ہارس سوس بلیک سوس اور یہاں پر میں نے پسی کالی مرچ اور لال مرچ اور نمک ڈال کے اسے پانی کی مدد سے تھوڑا سا پیسٹ بنا لیا تھا اچھے سے اسے چکن پر لگا لیں گے اور تقریباً 30 سے 40 منٹ کے لیے اسے میرینیشن کرنے کے لیے ہم رکھ دیں گے اور یہاں پر میں لیمو کا رس اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور مزیدار سے چٹ پڑے سے ڈرم سٹیک ہمارے ریڈی ہو جائیں گے یہاں پر ہم لوگ گارلک مایو سوس بنا لیں گے ہوم میڈ اور یہاں پر میں لے رہی ہوں تقریباً ون کپ کے برابر آئل اس میں میں ایک انڈا یوز کروں گی اور دو کلوفز لسن کے تو یہاں پر میں نے کلوفز کو اس طرح کے سے کارٹ کر ایڈ کر دیا ہے پسی کارلی ملچ نمک ہزبز آئے کا ایڈ کر کر ہم اسے بلینڈ کر لیں گے اور یہاں پر ہمارا بہت ہی یمیز ہوم میٹ کارلک مایو ریڈی ہے چونکہ ڈرم سٹیک کے ساتھ اور اس کا مزا دوبالہ کر دیتا ہے اوئل لے لیں گے شیلو فرائی کر لیں گے ڈرم سٹیک کو اور 20-25-15-15 منٹ کی وفے سے اسے سائد بائی سائد ہم اسے فرائی کر لیں گے اور یہاں پر ہماری مزیدار سی جوسی ڈرم سٹیک چکن لیک پیس بلکل ریڈی ہے گارنش کریں گارلک مایو کے ساتھ اور اسے انجوائے کریں ہوفیلی آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اور چینل کو لائف کرنا سبسکرائب کرنا نہ بولے گا نوٹیفیکشن بیل کو آن کرنا نہ بولے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اس ریسیپی کو رمضان میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ اور فی امان اللہ